یا میرے اللہ جو لوگ فیک رہے ڈار رہے ہیں ان کو تباہ برباد کر دیں ریپر والا کو تو شرم نہیں آتی وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوہزہ تیرہ موڈل سے اوپر گاڑی ہیں جو ہے نا ایسی میں جائیں گی ان مینی گاڑیوں کو میں ایسی پہ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ کام ہے السلام علیکم گائے ابھی کام پہ نکلیں منڈے کا دین ہے آج اور ابھی ایک چھتی سورے میں تقریب ہے نا ایک سے بیٹھا ہوں مجھے کوئی رائیڈ اچھی نہیں مل رہی یہاں بہریہ میں بہریہ فیز ایٹ سے کام تو ویسے ہے نہیں ابھی جو کام کرنے کا ویسے فائدہ نہیں ہے دوسری بھی ایسی دور سے آ رہی ہے رائیڈ نہیں ہے اچھا گائیس بڑی مشکل ابھی رائیڈ ملی ہے بارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے شفاہ اسپیٹل ملی چیک کریں اس کو لے کے جانا ہے الشفاہ اسپیٹل ٹھیک ہے چھے سور پہی کی رائیڈ ہے یہ کسما کی لوکیشن میں آگئی ہوں گائیس اور اصل میں ڈرائیور بہت زیادہ بہت زیادہ گاڑی ہیں ٹھیک ہے رائیڈ آتی ہے ایسے آتی ہے نا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو میں دکھایا بھی ہے کہ ایک رائیڈ آئی گی ٹھیک ہے صرف ایک آئے گی پھر اس کے بعد وہ آئے گی اگلی رائیڈ پانچ مند بعد ٹھیک ہے یا دس مند بعد آئے گی اس طرح رائیڈ آتی ہے بڑی فنی چیز ہے ایک مند نے جو ہے نا ریکویسٹ عامل گا رہا ہے ٹھیک ہے فیک رائیڈ ڈال کے سارے ڈرائیور ادھر آفر دے رہے ہوتے ہیں وہ ادھر سے اثر رائیڈ لے کے نکل جاتا ہے میں بتاتا آپ کو فیک رائیڈ کیا ہوتی ہے یہ فیک رائیڈ آ رہی ہے اس کو میں تقریباً پانچ دفعہ آفر دے چکا ہوں ٹھیک ہے کسٹمر فیئر پہ دیکھیں نو سو بیس اس نے فیئر دیا واہ میں نو سو بیس ہی مانگ رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے رائیڈ نہیں مر رہی تو ڈرائیور کیا کرتے ہیں نا یہاں سے فرض کرو میں فیک رائیڈ ڈال لے تو ٹھیک ہے سارے ڈرائیور جو ہوں گے وہ اس کو آفر دے رہے ہوں گے پچھے سے کوئی جنون رائیڈ آئی گی نا میں اپنے دوسرے موبائل سے رائیڈ لے کے چلا جاؤں گا یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے نا یہ کام میں بہت غلط ہے ٹھیک ہے یہ کام میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کیا سا زیادہ میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں یہ لوگ دو دو موبائل ڈیوز کرتے ہیں یا دو ایڈیاں بھی یوس کرتے ہیں کہ Δی writers الہر ایڈیاں ڈال لیتے ہیں اس سے بھی یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ تو میں ہے تو الحمدلہ ایسا کام جو ہے نیکنے یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت غلط ہے اس چیز میں بہت خلاف ہوں میں افناسے اب بنا کر دو تو میں نے کہا آپ کی اپنی ایڈی کی طرح کہتا ہے اپنی بھی ہے ایک اور بنانی ہے اور اس نے اسی کام کے لیے بنوا رہا تھا کہ جو ہے نا فیک رائیڈے ڈال گئے نا دوسری رائی اور دوسری آئیڈی سے رائیڈے لے گئے تو مجھے اس کی بات پر چل گئی تو میں نے اس کو آئیڈی نہیں بنوا کے دی کیونکہ میں آئیڈیا بنوا کے دیتا ہوں نا لوگ آتے ہیں بھائی مجبور ہوتا ہے دیکھیں میں مجبوروں کے لیے آئیڈی بنوا رہا ہوں جو اس طرح غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے آئیڈی میں نہیں بناتا ٹھیک ہے نا میں یقین کریں میں نے صرف یہ اس لیے کام کیا آئیڈی بنا کے دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن پچاروں کے پاس جنہوں نے پندرہ لاکھ کی بیس لاکھ کی آلٹو لیوی ہیں جیپنیز آلٹو اور ان آلٹو دودہ دس موڈل ہے بارہ موڈل ہے چھے موڈل موڈل ہے وہ گاڑیاں مینی پہ چار رہی ہیں ٹھیک ہے ان مینی گاڑیوں کو میں ایسی پہ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ کام ہے اور اس کے علاوہ کرولا جو پرانے موڈل ہے ان کو کمفرٹ کریگری میں ابھی جو کمفرٹ کریگری بند ہوئی ہے جب کھلے گی تو پھر دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر کسی کسی کا جو ہے نا لیسنس ایکسپائر ہے یا لیسنس جو نہیں intercepteo تو اس کے لئے میں بنوا دیتاا ہوں تو کیونکہ کافی ہوتے ہیں جھو اسائنس شہر کا ہوتے ہیں وہ شہر وہ ان کی적یشف نہیں بن رہی ہوتا ہوتی کیونکہ ان کا جن اسم توosph صورت نہیں ہے آلائن جس کی وجہ سن کی ایڈی ڈرائبر پر نہیں بنتی تو ان کے لیے میں بنوا دیتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہے آر کسی کسی کا ہے کسی گا بھی غلہ ہوتے تھے تھے کہ اگر اتنا انوائیسمنٹ کر کے پھر رہے ہے ٹھیک ہے نا آپ انڈریور والا کو تو شرم نہیں آتی وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوزہ تیرہ موڈل سے اوپر گاڑی ہیں جو ہے نا ایسی میں جائیں گی یار آپ نے دوزہ دس موڈل آلٹو لیوی ہے جیپنیز ٹھیک ہے اور وہ گاڑی اس تب انڈیس بیس لاکھ رپے کی گاڑی ہے اور وہ بندہ پرشان ہے یار مجھے مینی کی رائیڈ آرہی ایسی کی نہیں آرہی اب انڈریور آگے نخرے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا تیرہ موڈل سے اوپر چاہیے گاڑی ایسی والی یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یہ پاکستان ہے آپ یورپ تھوڑی بیٹھے ہو یہاں پاکستان میں ایف ایکس پہ جاتے رہے ہیں ہم لوگ ٹیکسیوں میں ٹھیک ہے نا ایف ایکس تو پرانی جو ہے نا وہ مہران ہوتی تھی ہے وہ گاڑییں ہل رہی ہوتی تھی یہ سچویشن ہوتی تھی اور ابھی جو ہے اچھی بلی گاڑی ہیں آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں بارہ موڈل ہوگی دس موڈل ہوگی ان کو بھی یہ مینی میں ڈال رہے ہیں ان کو میں جو ہے نا ایسی میں لے کے آتا ہوں جو ہے نا صرف جنون بندے کی آئیڈی بناتا ہوں جس کا اپنا آئیڈی کارڈ ہے چلو نیسنس نہیں ہے میں بنوا دوں گا آئیڈی اگر اس کی گاڑی جو ہے مینی میں میں ایسی میں کرا دوں گا ٹھیک ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو جو ہے نا دو آئیڈیا چاہیئے صرف اسی لیے کہ آپ جو ہے نا باقی ڈرائیوروں کو جانا پرشان کریں کہیں گائز وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ فیک رائیڈ آ رہی ہے اس کو اب ایک ڈرائیور جو ہے نا گالیاں دے رہا ہے یہ دیکھیں اب لکھا ہے وقاس کو ٹھیک ہے نا تو مطلب کہ یہ فیک رائیڈ تھی یہاں پہ ڈرائیور بیٹھ کر نا فیک رائیڈے ڈال دیں تو یہ اب ایک ڈرائیور جائے نا اس کو پتا چلی کے گا ہے پتا سب کو چل جاتا اکسل لوگوں کو تو وہ ایک جو ہے نا اس کو صحیح جو ہے نا پیار محبت دے رہا ہے اچھا قائز رائیڈ مجھے مل گئی ہے اور ان کو لے کے جانا ہے فوجی فانڈیشن ہسپیٹر سے لے کے جانا ہے میں آپ کو چیک کر آتا ہوں رائیڈ یہ چیک کریں رائیڈ اس کو فوجی فانڈیشن ہسپیٹر سے لے کے جانا ہے جی صدر لے کے جانا ہے اور یہ رائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایسی رائیڈ نہیں ہے اور ایسی سچویشن آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ نے اس چیز سے خیال رکھنا ہے اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ آپ کو بولتا ہے کہ میں نے رائیڈ ڈالی ہے رائیڈ گو جو دی ہے ایسی رائیڈ کے اوپر ایسی ایسی کا نشان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی ایسی کا نشان ہوتا ہے اس کو بولو ایسی رائیڈ آپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر لیٹا رہا اور میں جو ہے نا اپنی مرضی کا فیر لگاتا کیونکہ ایسی پہ گرمیاں آگے آ رہی ہیں نا تو ایسی کی رائیڈ آتی تھی نا تو ایسی کی رائیڈ اکثر ڈرائیور جو ہے نا کسٹمر فیر پہ لے جاتے ہیں کام رائیڈ ہے ایسی ہوتی تھی ایسی والی جن کو میں کسٹمر فیر پہ لے جاتا تھا جس کا جو ہے نا لگتا تھا کہ یار یہ سیدھا راستہ جو رش نہیں ہوگا صاف راستہ ہے اٹھا لیتا تھا ایسی والی لیکن جب مجھے لگتا تھا کہ یار رش ہوگا ریڈوں کے ایک سیدھا اس طرح کا راستہ ہو اور اس پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ کو رائیڈ گو آئے تو اگر کسٹمر کہتا آپ ایسی چلا ہوں میں ایکسٹر پے کرتا ہوں جدین آپ ایسی چلا لیں آپ ان سے سو رپے ایکسٹر چارج کر لیں اگر آپ رائیڈ گو پہ اگر آپ دیں گے نا ایسی رائیڈ تو آپ کو نفصان ہوگا کیونکہ رائیڈ گو اور رائیڈ ایسی کے جو فیئر میں جو فرق آتا ہے وہ زیادہ نہیں آتا آتا پچاس رپے گا لیکن میں جو ہوں رائیڈ ایسی جب آتی ہے تو میں ویسے نہیں ہر رائیڈ کو کسٹمر فیئر پہ لے کے جاتا کیونکہ مجھے پتا ہے ایسی چلے گا آگے پھر ٹرافک کس حساب کی ہے اگر اچھا روڈ ہے تو پھر تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی رائیڈ میں کسٹمر فیئر پہ اٹھا لوں گا لیکن اگر روڈ خراب ہے راش ہے تو ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ جیسے مری روڈ ہے اب اگر آپ کمرشن مارکیٹ جو پنڈی سلام آدمی رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب آپ کمرشن مارکیٹ صدر جاتے ہیں مری روڈ سے تو بہت راش ہوتا ہے تو ادھر آپ کو کسٹمر فیئر میں نہیں لینی پڑتی فوجی فونڈیشن ہسپیٹل میں آگئے ہیں اور یہ چیک کریں میں نے ابھی کسٹمر کو اپنا موبائل نمبر بھیج دی اس کو بول دی اور اس کے بعد میں بول دی کہ میں آپ کی لوکیشن پہ آگئے ہوں ٹھیک ہے اب یہ کسٹمر کے لوکیشن پہ میں کھڑا ہوں ابھی کسٹمر کا ویڈ کر رہے ہیں میں ریلوے سٹیشن میں رائیڈ ڈروپ کر دی ہے اور ابھی ویڈ کر رہے ہیں نیکس رائیڈ کا دیکھیں نا گائز آپ سے آپ نے جانا ہے بہریہ فیز ایڈ ابھی میں بہریہ فیز ایڈ سے آئا ہوں ٹھیک ہے بہریہ فیز ایڈ سے میں نے رائیڈ یہاں پہ باہر ڈروپ کی ہے فیز سین کی گیٹ کے باہر ان سے میں نے لیا چھ سو بنتا رہا انہم بھی ساڑھے چھ سو لیا ابھی میں رائیڈ لے کے آئے ہوں ان کو میں ادھر لے کے آئے ہوں پانسو اسی روپے میں ٹھیک ہے تو کتنے ہو گئے چھ سو اور پانسو اسی کتے ہیں گیارہ سو ڈی ایچے میں بہت جمپ ہے اچھا گائز صدر سے مجھے بڑی مشکل رائیڈ ملی ہے دیکھیں پانچ باج رہے ہیں اور ابھی یہ رائیڈ ملی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو لے کے جانا ہے جی گلستان کا لونی سات کلومیٹر کا راستہ ہے پانچ سو روپے میں اب ان کو پک کرنے جا رہے ہیں گائز آج یہ کہ کام قدرے بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیر تھوڑا سا کم ڈالنا پڑے گا جہاں پہ میں جاتے ہیں کہ آپ جہاں پہ دس کلومیٹر کا چھے سو روپے بند ہے وہاں پہ آپ کو ساڑھے پانچ سو میں جانا پڑے گا یا پانچ سو روپے میں تب آپ کو رائیڈ ملے گی بیسے ہی ملے گی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے اس وجہ سے اگر آپ نے رمضان میں رائیڈ لینی ہے تو کم پیسوں میں آپ چلا سکتے ہیں کم پیسوں میں رائیڈ لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ فائدہ آپ کو کم ہوگا تو لوگ کر رہے ہیں یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں تو آج نکلا ہوں کیونکہ مجھے کام بھی تھا پلس میں نے چیک کرنا تھا کہ کام کی کیا صورتحال ہے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر سکوں کیونکہ مجھے کافی جو ہے نا میسی جا رہا تھے کہ آپ کا کوئی ویلوگ نہیں آ رہا تو اسی لئے میں یہاں سے جو ہے نا میں نے سوچا ویلوگ بنا لیتے ہیں آج باقی گائز میں نے ابھی رائیڈ کو اتار دی ہے گلستان کالونی میں پانسو لے لی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو میں دو دو آئیڈی ہون کر کے گھوم رہا ہوں نا موبائل لے کے دو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں نے یہ ویسے کبھی کبار فائدہ ہوتا ہے کبھی کبار نہیں ہوتا ہوتا یہ سین ہے کہ جیسے آپ کو رائیڈ آتی ہے نا آپ کو جب رائیڈ آتی ہے تو آپ کو فورا ایک ٹائم میں دونوں موبائل پہ آفر نہیں دے سکتے آپ ٹھیک ہے نا بہت مشکل کام ہے آپ ایک ٹائم پہ ایک موبائل پہ پہلے آپ آفر دیں گے اس کے بعد دوسرے کو جب آفر دینے جائیں گے تو اس تیم تک لکھاوا آئے گا آگے کہ رائیڈ آرڈی ٹیکن یا وہ گائب ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس پہ لکھا آیا ہے کہ ایسی کوئی رائیڈ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سین ہوتا ہے تو یہ ہے کہ یہ تو ویسے میں نے بس موبائل میں نے میرا ایک موبائل میں ایشو آ رہا تھا تو میں نے دوسرے موبائل آن کیا تو اس میں دوسری آئیڈی آن کر لی تو میں نے بس یہ چیک کر رہا تھا میں کہ دو دو آئیڈیوں سے اگر ہم آفر دیتے ہیں تو کیا سین ہوتا ہے گائی یہ گلستان کا لونی آکے یہاں تو رائیڈی ختم ہوگی ہے بھئی یہاں تو رائیڈی نہیں مر رہی اچھا گائیز مجھے نیسٹ رائیڈ ملی ہے یہاں سے گلستان کے پاس ہے ایوب پارک سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو جو ہے لے کے جانا ہے گلریز ٹو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کی رائیڈ ہے چار سو ساٹھ روپے میں تو یہ میں نے کسمر فیر بھی اٹھائی ہیں اور یہ ہے عیڈہ کھو ہے ابھی کے سپرن کو بک کرنا جاتا ہے ڈی ویٹس پہ ہوں اور یہ دہتھ ان کی دیخی ہیں خود بہن ہونا سٹارٹ آرائی آئیڈ پہ جا رہی ہے میں اس کو روک رہا ہوں کیوں کیوں کہ یہ عیڈ میں حیر کینسل کروں کہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے میں رائیڈ کا ویٹ کا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اے صرف ابھی آرائیف کی ہے بھئی آئیم ہیئر اور یہ جو دیکھیں یہ خود بخود اب چر رہا ہے یہ گر پورا ہو گیا نا تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی پھر آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگا آپ کا جو ہے نا کمیشن وہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگا اس کو آپ نے روک کے رکھنا ہے جب تک کسٹمر نہیں آتا کسٹمر آ جائے تو پھر بچھاک آپ سٹارڈ رائٹ کر دیں یا کچھ بھی نہ کریں خود ہی ہو جائے گا یہ لیکن ابھی میں کسٹمر کا ویٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں باہر ایوب پار کے باہر ویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ در سے پھر دیکھیں دوبارہ شروع ہو گیا یہ اگر پورا ہو گیا نا پھر مجھے کمیشن نہیں ملے گا واپس ابھی کسٹمر کا کنفرم نہیں ہے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کیونکہ وہ گیٹ نمبر پہ کھڑا ہے گیٹ نمبر ایک پہ کھڑا ہے اور میں کھڑا ہوں گیٹ نمبر چار پہ اس کو میں نے بولا آپ ادھر آ جاؤ کیونکہ کہ وہاں سے اب گیٹ نمبر ون پہ جائیں گے نا تو کافی پٹرول لگے گا کافی دور ہے یہاں سے تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا رستہ ہے تو میں نے ابھی کسٹمر کو یہاں بھولا ہے ابھی اس کا ویٹ کر رہا ہوں ابھی دیکھیں ٹائم پورا ہی نہیں ہوا اور یہ جناب اعلا خود ہی سٹارٹ کر رہا ہے یہ ان کی ڈرائیور والا ہوگی نا سے کمیشن مارنا چاہتے ہیں پھر سٹارٹ ہو گئے گائز رائٹ تو کینسل ہوگی کسٹمر نے خود ہی دیکھیں کینسل کر دیا رائٹ کسٹمر جو ہی نہیں ڈالتا کچھ کسٹمر ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں وہ گیٹ نمبر فور کی لوگیشن ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں گیٹ نمبر ون کی ڈالتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ بس یوں پارکیں درمیان میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ وہ پارک اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے اس میں پھر مجھے مشکل ہوتی ہے جتنے بھی ڈرائیور ہیں وہ چار نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں گیٹ نمبر ون پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کبھی آپ ون پہ کھڑے ہیں تو وہ فور پہ کھڑے ہوں گئے یہ سین ہوتا ہے اچھا گائز ابھی افتاری کا ٹائم بہت قریب ہو گئے ابھی چھے بچ کے نو منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی تک کوئی رائڈ نہیں ہے آپ چک کر سکتے ہیں کوئی رائڈ نہیں ہے خیر افتاری کر رہا ہے میں شہر اس لیے ابھی تو ایسی نہیں ملے گی رائڈ ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں کسی دکان کے پاس کھانے کا دیکھتے ہیں جہاں پہ افتاری کا کھانا ہے جو ہے نام کرے گائز الحمدللہ افتاری کر لیے میں نے اور یہ چک کریں رائڈ کوئی بھی نہیں آ رہی ابھی یہ میں ڈی اچے سے گزر رہا ہوں اس ٹائم اچھا گائز میں ابھی ڈی چوک سے تھوڑا سا آگیا ہوں دو میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا میں نے ایک چک کراتا ہوں یہ چک کریں میں نے ساتھ رکھا ہے یہ میں نے تندور خرید ہے ٹھیک ہے یہ مٹی کا تندور ہوتا ہے یہ میں نے خریدنا تھا اسی وجہ سے میں جو ہے ٹی چوک آیا تھا یہ ٹی چوک کے پاس مجھے دکان مل گئی ان سے میں نے خرید لی ابھی یہ کہ ابھی اس کے ساتھ میں اب رائڈ ڈی اٹھا سکتا اب میں خالی جاؤں گا گھر تو ابھی جا رہا ہوں گھر کی طرف باقی یہ ہے کہ کام کی صورتحال آپ کو پڑا چل گئی ہے کیسی ہے کیونکہ میں اب صبح تقریبا نکلاتا کام پہ راؤنڈ بارہ ایک بجے ایک بجے نکل گیا تھا تو ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے ساتھ بچ گئے ٹھیک ہے نا تو اتنے ٹائم میں میں نے تقریبا کتنے پیسے کمائے ایک رائڈ میں نے اٹھائی ہے اس سے میں نے لیا تھا چھے سو روپیا پھر دوسری ہو گئے تیرہ چودہ پندرہ سونہ سترہ سو روپیا ہو گیا تو پیٹرول خیر میرا کم ہی لگے کیونکہ ابھی تو میں خالی چلا کرنا ہوں گاڑی یہاں پہ بلستان کا لونی سے یہاں تک آیا ہوں آپ کہہ لیں کہ تقریبا دس کلومیٹر میں ادھر آیا ہوں تو ابھی دس تو دس کلومیٹر میں آپ ایڈ کر لیں تو یہ بنتے ہیں پچاس یہ پچاس ہے نا فوٹی نائن تو چالیس کلومیٹر میری گاڑی چلی ہے تو چالیس کلومیٹر کا پیٹرول کتنا تو چھے سو آپ مائنس کر لیں ستنہ سو میں سے گیارہ سو بند ہے گیارہ سو میں سے آپ کمیشن کارتے ہیں اگر تو آپ کا تقریباً ایک سو ستر کمیشن بن جائے گا تو آپ کو تقریباً نو سو ساڑھے نو سو ہزار پہ اتنی میری بچھت ہوئی آج تو یہ سین ہے ابھی کام کا میں نے مطلب کہ چھے گھنٹے میں یہ کام کی ہے چھے ساتھ گھنٹے میں تو کام تو سلو ہے ٹھیک ہے کیونکہ رائیڈ آتی ہیں زیادہ میری کی رائیڈیں تو میری کی رائیڈیں یہ ہوتی کہ فیئر کم ہوتا ہے اور اس تیم ہمارے کافی بھائیں آپ کو بتائیں ہر بندی کی ایک جیسی سچویشن نہیں ہوتی کافی لوگ ہیں پچارے بہت مجبور ہیں گائیز بہت مجبور ہیں ان کی گاڑیاں قسطوں پہ ہیں ان کی گاڑیاں ٹھیکوں پہ ہیں کسی جو ہے نا بہت مطلب کہ ان کا روزگاری ادھر سے ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پچارے صبح چھے بجے نکلتے ہیں انڈریور کے لیے اور شام کو چھے بجے جاتے ہیں یا رات کو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجبوری ہے لوگوں کو کام کرنا پاڑا ہے اور کم فیئر پہ جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے کیونکہ ویسے تو رائیڈ نہیں ملتی آپ یقین کر رہے ہیں مطلب کہ انیس کلومیٹر کی رائیڈ مجھے نو سو میں نہیں مل رہی تھی تو نارمل دنوں میں مل جاتی آرام سے اور میں جاتا نہیں ہوں میں انیس کلومیٹر کی رائیڈ جو ہے بارہ سو میں لے کے جاتا ہوں گیارہ سو میں یہ ہے کہ نیس ویلاغ بنائیں گے کل اور کل انشاءاللہ ہم نکلیں گے ینگو پہ ینگو پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا کل ینگو چلائیں گے دیکھتے ہیں ینگو پہ کیا سیچویشن ہے اس ٹیم مجھے ایک بندہ ملے آج ینگو پہ کام کر رہا تھا تو اس نے مجھے بولا مہران والا تھا ینگو چلا رہا کہتا ہاں جی تو میں نے کہا کہ پھر تو کام میں آپ کو بونس مل جاتا ہے کہتا جی بونس مل جاتا ہے تو میں نے کہا پھر کیا سیچویشن ہے کرننگ اچھی ہوتی کہتا جی ایک رائیٹ تو آتے ہیں دوسری رائیٹ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا کام زیادہ ہے رائیٹیں زیادہ ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے کافی کیونکہ پہلے بھی ایک بھائی تھے انہوں نے مجھے بہت بولا کہ ویڈیو مناؤ ینگو کو پر میں نے نہیں بنائی تو کچھ بیچ میں مجبوریاں تھی بیزی ہو گیا تھا پھر یہ سیچویشن آگئی تھی پھر میں بول گیا تو یہ انشاءاللہ کہ میں ینگو پہ ویڈیو مناؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ میں ایک دن ینگو پہ کام کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے بونس ملتا ہے یا نہیں ملتا کیا سیچویشن ہوتی کتنی ارننگ ہوتی ہے میری ٹھیک ہے اور یہی میں گیگا مال کے پاس پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے بھی اندر گھسیں گے ڈی ایچ ای سی سیدھا بیری اف ایز ایڈ